اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے آئی آر ڈیجٹل اکیڈمی میں ہم نے وہان یونیورسٹی کے سکولرشپ کے حوالے سے پارٹ ون میں بات کی تھی ڈیٹیل سے ہماری اس میں بات ہوئی تھی کہ آپ اس میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں الیجیبیلیٹی کریٹریہ کیا کیا ہے آج ہم بات کریں گے پروسیجر آف ایپلیکیشن کی اس میں دو سٹیپس ہیں پہلا آپ نے چینیس کومنٹ سکولرشپ پر اپلائے کرنا ہے اور دوسرا وہان یونیورسٹی آن لائن اپلیکیشن سسٹرم پر اپلائے ہوگا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو لنک ہے چینیس کومنٹ سکولرشپ پر اپلائے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ونڈو پاپاپ ہو جائے گی یہاں پر آپ کو بلکل سامنے سکولرشپ اپلیکیشن لکھا ہو ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لکھا آئے گا کہ آپ create an account کہ آپ نے ایکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو نئی ونڈو اوپن ہوگی اس میں کچھ اس قسم کا آپ کو ونڈو نظر آئے گی جس میں تین چیزیں ریکوائر ہوں گی جس میں نمبر ون جو ہے اس میں اپنا یوزر نیم آپ نے دینا ہے یوزر نیم میں آپ کوئی بھی اپنا یوزر نیم ABC XYZ جو بھی آپ چاہیں وہ اپنا لکھ سکتے ہیں ای میل ایڈریس جو آپ ای میل ایڈریس دینا چاہیں اس کے بعد یہاں پر پاسورڈ دینا ہے اور اسی پاسورڈ کو یہاں پر دوبارہ ری ٹائپ کرنا ہے ری ٹائپ کرنے کے بعد ویلیڈیشن کوڈ ویلیڈیشن کوڈ یہ جو سامنے کوڈ لکھا ہوا ہے چار ہنسوں کا یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے کوئی اور بھی کوڈ آ سکتا ہی آئے گا تو وہ آپ نے کوڈ ایسا چھ یہاں پر لکھ کر اور اس کو سبمیٹ کر دینا ہے یہ پاسیس ہے اس کو سائن اپ ہونے کا چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کی ویب سائٹ پر آن لائن ویب سائٹ پر آپ کو سائن اپ ہونے کا یہ اپلیکیشن پسس ہے یہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو سبمیٹ پر بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پر انٹر کیا تھا اس ای میل ایڈریس پر آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل چلے جائے گی جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایسی آپ کو ای میل مصول ہو جائے گی effort successful sign up of the account تو آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے جہاں پر لکھا ہو رہا ہے to activate your account پلیس کلک رکھ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے جو وینڈو پاپ اب ہوگی وہ کچھ ایسی ہو جائے گی sign in میں اس کیونکہ sign in کر چکا ہوں تو آپ نے یہاں پر اپنا جو username آپ نے دیا تھا اور جو آپ نے password دیا تھا وہ آپ نے یہاں لکھ کے اور یہاں پر آپ نے کوڈ جو ہے وہ ویلیڈیشن کوڈ جیسے یہاں پر سیکس دو کیپیٹیل اینڈ لکھا ہوا ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہ سائن ان کا بٹن اس کو کلک کر دیں گے تو آپ سکسیس فولی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کی ویب سائٹ پر سائن ان ہو جائیں گے اس کے ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو گائیڈ لائن دی گئے انسٹرکشنز دی گئی کہ آپ نے کیسے چینیز گورنمنٹ سکولرشپ انفارمیشن سسٹم میں اپنی پرسنل گیٹیل انپٹ کر رہی ہے ہمارا جو ایجنسی نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا ایجنسی نمبر 10486 ہے ٹھیک ہے کوڈ آف وہان جو اس کا کٹیگری ہے وہ ہے کٹیگری گروپ ٹائپ بی ٹھیک ہے ویچ ریفر تو سکولرشپ پروگرام ریسپونسیبل بائی چینیز یونیورسٹی اندر سی جیس یہ ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد آن لائن یہاں پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو آپ کے پاس وینڈو پاپ اپ ہوگی اس میں آپ کو پرسنل آپ کی ڈیٹیل آپ سے پوچھی جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر تین سٹیپس ہیں نمبر ون آپ نے پرسنل ڈیٹیل اپنی اپوٹ کرنی ہے نمبر ٹو میں آپ نے ٹائپ بی پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد اور تیسرے سٹیپ پہ آپ نے اس اپلیکیشن کو پرینٹ آؤٹ کرنا ہے پہلے سٹیپ کیسے مکمل کرنا ہے اس کو دیکھنے کلک کیا ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل پہ یہ آپ کے سامنے وینڈو پاپ اپ ہو گئی ہے اپلیکیشن آپ کے سامنے آ چکی ہے چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کی یہاں پر آپ اپنا نیم گیون نیم جنڈر ڈیٹ آف برٹھ مریج اسٹیٹس ٹھیک ہے سٹی آف برٹھ ریلیجن نیشنیلیٹی پاسپورٹ نمبر تمام چیزیں جو کہ بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پر ٹپ کرتے نہیں ہے اس کی کرنے کے بعد ایسے ہی آپ نے ایڈوکیشن اور ایمپلائمنٹ ہسٹری آپ نے کرنی ہے اور ایسے ہی آپ نے جو ادھر گورنمنٹ ہسٹری آپ نے کرنی ہے اور ایسے ہی آپ نے جو ادھر گورنمن کونٹیکٹ اگر آپ کے پاس کوئی ہیں وہاں پہ تو وہ آپ نے یہاں پر اس کراوس کے بٹن کو کلک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو انپٹ کرتے ہیں کرنے کے بعد ویریفائی اینڈ سیف کر لیں ویریفائی اینڈ سیف جب ہو جائے گا تو بالکل ٹاپ پہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ فینش کا بٹن ہوگا اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ تو آپ نے ٹائپ بی پہ جانا ہے ٹھیک ہے ٹائپ یہاں کراوس کا نشان اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو فیر اپ نہیں کیا آپ کر چکے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو ایسے ہی بلیو نشان دکھائی دے گا جو کہ آپ نے ٹائپ بی پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ٹائپ بی پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن فارم کو پرنٹ آؤٹ کر سکیں گے اپلیکیشن فارم کو سیف کر کے اس کو پرنٹ اس کا نکال لیں کہیں سینڈ نہیں کرنا اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ سٹیپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ نے وہان یونیورسٹی کی جو آن لائن اپلیکیشن سسٹم ہے وہاں پر جا کے آن لائن اپلیکیشن فیل کرنا ہے اور اس کو بھی ایسے ہی آپ نے فیل اپ کر کے سیف کرنے کے بعد ڈاؤنوڈ کر لینا ہے وہ کیسے کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پر admission.who.edu.cn پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والے ونڈو اپر ہو جائے گی ٹھیک ہے جو کہ وہان یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ ہے تو آپ اس کا url آپ دیکھ لیں admission.who.edu.cn ٹھیک ہے وہ سیم url پہ ہی ہے جو یہاں پر دیا ہوا تھا تو یہ ہے apply online آپ کو سامنے orange color میں apply online پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے ونڈو ہو جائے گی تو آپ نے کیونکہ اگر آپ نئے ہیں وہان یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ نے پہلے لاؤگن نہیں کیا تو آپ register پہ کلک کریں گے یہ لکھا ہوا ہے register register پہ کلک کرنے کے بعد اس کو یہ کچھ شرائط ہیں ان کو accept کر کے accept کر لیں گے تو یہاں پر اپنا ایسے ہی جیسے کہ آپ نے cgs پہ username password confirmation password email verification code دیا تھا ایسے ہی آپ نے یہاں پر دیکھے اور اس کو register کر لیں گے register کرنے کے بعد آپ close کر لیں گے اور ویسے ہی جیسے کہ آپ نے chinese government scholarship میں اپنے information input کی تھی ایسے اس میں آپ کر دیں گے دوستو جب یہ آپ complete کر لیں گے تو آپ نے اس کی save کرنے کے بعد PDF میں اور اس کو اپنے پاس print out کر کے رکھ لینا ہے کہیں send نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں sites پہ آپ apply کر چکے ہوگی آپ کو جو email آئے گی ٹھیک ہے کہ آپ کی document submit ہو چکے ہیں آپ کو مبارک کو اب تھوڑی سی information اور لے لیں کہ اس کی کوئی application fees نہیں ہے there is no application fee for the chinese government scholarship ٹھیک ہے اور incomplete اگر آپ نے چھوڑ دی تو وہ نہیں ہوگی complete کر کے save کر کے آپ نے print out لینا ہے اپنے پاس اور hot copy آپ نے send نہیں کرنا application do not need to send us hot copies of application documents تقریبا around april جو ہے وہ آپ کو interview notice کی email آئے گی کہ آپ کا interview ہے only those applicants who have passed the preliminary evaluation and are performed by our email notice around the end of april should submit us all application documents is one set of hot copy by DHL or EMS اگر آپ کو وہ ایپل تک email آ جاتی ہے اور آپ پہلا جو screening test test کو pass کر جاتے ہیں تو آپ پھر اپنے ایک set جو ہے وہ hot copy DHL کے through ان کو اپنے send کر دینا ہے اس کے بعد اگر وہ آپ کو email نہیں ملتی تو آپ اس میں fail ہیں آپ کا admission score نہیں ہوگا مزید اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہو تو آپ نیچے دے گی website پہ جا کے visit کر کے اس میں جو frequently asked questions ہیں وہاں سے آپ کو مزید رہنمائے مل جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو موسیقی 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 موسیقی